اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بالوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے کی نہیں اس کا جواب ہے بلکل نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم ہم کو نہیں دی ہے ہر طریقی عبادت میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے وہ ثابت ہے اگر وہ ثابت ہے آپ نے اس کی تعلیم دیئے تو ٹھیک ہے تعلیم نہیں دی ہے تو پھر وہ صحیح مسلم کے حدیث ہے جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ ریجیکٹرد ہے وہ مردود ہے یہ فرمان رسول ہے اس لئے کوئی بھی عبادت کوئی بھی دینی کام جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہ ہو وہ رد ہے وہ ریجیکٹرد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قروانی کا جو مسئلہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سلان ترمیزی وغیرہ کی ایک روایت تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وسیعت کی تھی لیکن یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے اس لئے یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ایسا نہیں کیا ہے دیکھیں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے تو اگر ایسا درست ہوتا ٹھیک ہوتا تو صحابہ سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ کرنا ہے تو آپ درود پڑھیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا تقاضہ کیا ہے جس کی تعلیم دی ہے جس پر ابحارہ ہے ترقیب دلائی ہے شوق دلائی ہے وہ کریں درود پڑھنے کا شوق دلائی ہے اس کے فضیلت بیان کی وہ ہم پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں تو یہ چیز ہے ہم کو یہ کرنا چاہیے ایسے ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تزوج الویدود الولود یشادی کرو زیادہ محبت کرنے والی عورت سے اور بچہ پیدا کرنے والے سے فَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمْ حَلُوْمَانُ کیونکہ قیامت کے دن جب میری امت کی کسرت ہوگی یعنی جو اہلِ توحید ہیں جو ایمان والے ہیں ان کی تعدہ زیادہ ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھے لگے گی تو دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی اپیل کی ہے کہ آپ زیادہ بچے پیدا کریں محبت کرنے والی عورت سے شادی کریں آپ یہ کام کیجئے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مانگ رکھی ہے ایک آرزو ایک تمنا رکھی ہے کہ میری یہ آرزو ہے میری تمنا اس کو آپ پوراک کیجئے یہ قربانی سے مطلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے مانگ نہیں کی ہے کہ آپ ہمارے لئے قربانی کریں بلکہ الٹا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے اس لئے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہونا صحابی کرام نے ایسا کیا اس لیے اس سے اس دن آپ کھانا چاہئے